دوستو جب بھی کسی راجی کو الگ کر کوئی دوسرا راجی بنانے کی بات چلتی ہے تو ہم میں سے زیادہ لوگوں کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ شاید اس سٹیٹ کے لیولپمنٹ میں ایک الگ راجی بننے کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا ہم میں سے زیادہ لوگ آج بھی ایسے راجیوں میں رہتے ہیں جو ڈیوائیڈ ہو کر نیا راجی بنائے جیسے کی چھتیس گھڑ جو مدھ پردیش سے الگ ہوا یا تلنگانہ، آندھر پردیش یا جھارکن جو بیہار سے الگ ہوا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ راجی کو کیسے بانٹا جاتا ہے یعنی کوئی نیا راجی کیسے بنتا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں ہی بھارت میں لگ بگ 20 نیا راجی بن سکتے ہیں کون سے ہیں وہ راجی اور کیا ہے پورا ماملہ آئیے جانتے ہیں آزادی کے بعد ایک وقت آیا جب دیش کے راجیوں کو بھاشا کے آدھار پر بانٹنا شروع کیا گیا لیکن پردھان منتری جوہر لال نیرو نہیں چاہتے تھے کہ بھاشا کے آدھار پر دیش میں کوئی راجی بنے نیرو کا مانا تھا کہ بھاشای آدھار پر راجی کی مانگ دیش کی یکتہ کے خلاف ہے یہ سب شروع ہوا جب سال 1953 میں بھاشا کے آدھار پر آندھرہ کو الگ راجی بنانے کے لیے پوتتو شریراملو کے آمران انشن کے دوران ان کی موت ہو گئی تھی اور کیندر سرکار کو جھکنا پڑا تھا جس کے بعد ستمبر 1953 میں آندھر راجی قانون پاریت ہو گیا اب نیرو اور لگ بک سبھی ایلیٹ لوگوں کو یہ آشنکہ تھی کہ تیلگو بھاشا بولنے والوں کے لیے الگ آندھر پردیش بنا کر انہوں نے باقی راجیوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے جس پر اب ایسی دوسری مانگ چل نکلیں گی ان کی آشنکہ صحیح ثابت ہوئی جب سرکار کو اسٹیٹ ری آرگنیزیشن کمیشن کا گٹھن کرنا پڑا جو نئے راجی بنانے کے مانگوں پر کام کرے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں بھارت کے پاس بیس سے زیادہ نئے راجی ہوں گے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پارلیمنٹ کسی بھی راجی کو اس کی مانگ اور ڈیولیپمنٹ کو دیکھتے ہوئے ڈیوائیڈ کر سکتی ہے دو اسٹیٹ کے کچھ حصوں میں یا دو اسٹیٹ کو ملا کر نئے اسٹیٹ بنا سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ کسی بھی راجی کا نام بدل سکتی ہے اور اس فیصلے کے لیے صرف پارلیمنٹ میں میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے اب ہمارا یہ جانا زیادہ ضروری ہے کہ آخر نئے راجیوں کی ضرورت کیوں ہیں اب آپ کے سامنے کچھ آنکھلے رکھتے ہیں آج بھارت کے پاس 130 کروڑ جنتہ اور 28 راجی ہیں اب باقی دیشوں کے آنکھلے بھی دیکھ لیتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اور سولہ راجی ہیں اور چائنہ جس کی آبادی بھارت کی ہی طرح ہے وہاں 140 کروڑ جنتہ ہے اور اس کے پاس 34 سب ڈیویجن ہے لیکن چائنہ میں اس کے کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ چائنہ میں صرف سنٹر کے پاس ہی سارے پاورز ہیں اور اسٹیٹ کو چائنہ نے کسی طرح کی پاور نہیں دی ہے اب یہاں صاف ہے کہ کم جنسنکیہ ہونے کے باوجود ان کے پاس زیادہ راجی ہیں اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ کی گروت پر آسانی سے اسٹیٹ گورنمنٹ دھیان دے سکتی ہے اب ہمیں کیوں زیادہ راجیوں کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بڑے راجی میں جنسنکیہ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہاں development کرنا کامپلیکس ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ area بہت populated ہوتا ہے اس لیے development ہر سلو ہو جاتا ہے آپ کو بتانے کی دنیا کے سب سے بڑے سب ڈیویجنز میں سے پوری لسٹ میں سب سے زیادہ نو راج بھارت کے ہی ہیں اور اس میں پہلے نمبر پر ہے بھارت کا یوپی چوبیس کروڑ جنسنکیہ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے بہار بہرہ کروڑ جنسنکیہ کے ساتھ اور چوتھے نمبر پر ہے مہاراشت بہرہ کروڑ جنسنکیہ کے ساتھ یوپی یونائٹیٹ کنگنم کے جتنا ہی بڑا شیطرفل میں ہے لیکن وہاں سے کئی گناہ زیادہ جنسنکیہ یوپی کی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی راج میں اگر جنسنکیہ بہت زیادہ ہے یا اس کا شیطرفل بہت زیادہ ہے تو وہاں چاہے سی ایم کوئی بھی بنے وہ اپنے کاریکال کے دوران ایک ساتھ سارے زلوں کے ڈیولپمنٹ پر نظر نہیں رکھ سکتا اسی لیے نئے اسٹیٹ بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن اس کا بھی وروسہ نہیں کہ اگر نیا اسٹیٹ بنتا ہے تو اس کی گروہ اچھے سے ہوگی یا نہیں کیونکہ جب تیلنگانہ اور آنزر پردیش الگ ہوئے تھے تو آنزر پردیش تو ڈیولپ کر گیا لیکن تیلنگانہ کی ڈیولپمنٹ تھوڑی گر گئی ویسے ہی اتراکھنڈ یو پی سے زیادہ آگے نکل گیا لیکن بیہار جھارکھنڈ اور چھتیز گھڑ مدی پردیش ایک سری کا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ چھوٹے راجیوں کا کیا فائدہ ہے دراصل چھوٹے اسٹیٹس کو مینٹین کرنا کافی زیادہ آسان ہوتا ہے راجی جتنا چھوٹا ہو ان کے کیبینٹ اور آفیسرز اس کے ڈیولپمنٹ پر اتنا ہی زیادہ دھیان دے سکتے ہیں اسی لیے آج بھارت کے چھوٹے راجی سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہیں فر ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں ہماشل، بنجاب، ہریانہ، سکیم، گوہ جیسے راجے آج بھارت کے سب سے ڈیولپ راجیوں میں سے ایک آئے اور انہوں نے بھارت کو سب سے زیادہ ڈیولپڈ، کلین اور سمارٹ سٹیز بھی دی ہیں شروعات میں تو ڈیویجن کلچر اور بھاشا کے آدھار پر ہوتا تھا لیکن اب ڈیویجن اسٹیٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا چاہتا ہے اور ڈیولپمنٹ کو ہی آج پرائیمری طور پر ضروری مانا گیا ہے اب نئے راجے بنانے میں کچھ فائدے ہیں تو کچھ نقصان بھی جیسے کہ جب کوئی نئے راجے بنتا ہے تو انٹر سٹیٹ وارٹر شیرنگ میں پریشانیوں کے معاملے سامنے آتے ہیں ساتھی لینڈ ڈسپیوٹ کے معاملے بھی سامنے آتے ہیں اب اگر کسی اسٹیٹ سے الگ کر اگر ہم کوئی نیا راجے بنا رہے ہیں تو اس میں واپس سے اسیمبلی، راج بھابان اور سارے گورمنٹ آفیسر کی بللنگز بنانی ہوگی جس میں کافی زیادہ خرچہ ہوگا اور ڈیولپمنٹ کی کوئی پختہ گیرنٹی بھی نہیں خیر راجیوں کا بڑوارہ اتنا آسان نہیں ہے کبھی کبھی کچھ مانگے آتی ہیں جو راجی کے بڑوارے کے لیے ہوتی ہیں اب ان میں سے کچھ تو راجی کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں لیکن کچھ صرف اور صرف پولٹکس کے لیے ہوتی ہیں اور اس پولٹکس کے چلتے بڑوارے میں بہت زیادہ نقصان جھیلنا پڑتا ہے سب سے زیادہ عام جنتہ کو فیزیکل اور منٹل دونوں طرح کے ہنسہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب بڑے سٹیٹ کے کیا نقصان ہیں اس کے اگزامپل کے لیے ہم یوپی کو لے سکتے ہیں یوپی کی آوادی چوبیس کروڑ ہے دنیا میں صرف چار دیش ایسے ہیں جن کی آوادی یوپی سے زیادہ آئے اور باقی سارے دیشوں کی آوادی یوپی سے کم ہے آپ کو بتا دیں کہ یوپی میں پچھتر ڈسٹک ہیں جی ہاں وہاں کے سٹوڈنٹس کو ڈسٹک کے نام یاد کرنے میں بہت دکت ہوتی ہوگی خیر سٹوڈنٹ کا دکھ ایک طرف رکھتے ہیں آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی سی ایم کیسے یوپی کو سمال سکتا ہے کیونکہ پچھتر ڈسٹک ایک شاسنکال میں یعنی پانچ سال کے شاسنکال میں سارے ڈسٹک کی ڈیولپمنٹ پر نظر رکھنا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ مکہ منتری کو اور بھی کئی کام دیکھنے ہوتے ہیں اسی وجہ سے یوپی کا ڈیولپمنٹ گراف کئی معاملوں میں کافی نیچے ہے سال 1956 میں ہمارے سمیدھان کے داتا بھیم راوہ میٹکر نے رائے دی تھی کہ یوپی کو تین راجیوں میں بانٹ دینا چاہیے ایز کیپٹل، میرٹ، پریاغ راج اور کانپور میں خیر ان کی بات نہیں مانی گئی اور آج یوپی ایکسٹریملی لارج سٹیٹ ہے اور کئی جانکاروں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یوپی کی پولٹکس نیشنل لیول کی پولٹکس کو آگے چل کے ڈومینٹ ضرور کرے گی اور آج یہی ہو رہا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈیولپمنٹ کے لیے راجیوں کو بانٹنا چاہیے کیونکہ اسٹیٹ ڈیویجن کی بات زیادہ تر لوگوں کے ایموشن سے جڑی ہوتی ہے راجی کے ڈیویجن کو لے کر ماننا ہے کہ یہ کلچرل ڈیولپمنٹ اور بیسک ڈیولپمنٹ کے لیے کافی ضروری ہے تاکہ سبی کو ایک طرح کی سوویدھائیں ملیں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی نیا اسٹیٹ بنانا چاہیے یا نہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں